ترقی کے بیانات کے سائے تلے ہر گزرتے دن کے ساتھ گوادر کے شہریوں کے خدشات خوف اور بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک بر پھر گوادر میں چھائے کے اوٹلوں سے لے کر سرکاری دفاتر میں زہر بحث موضوع گوادر میں بار لگنی کا ہے دور جدید میں جہاں ملکوں کے بین الاقوامی سرحدوں پر بھی بار لگانی کی عرکتیں عجیب لگتی ہیں وہاں کسی شہر کے اندر محض چند امارتوں دو تین سڑکوں اور سڑکوں کے کنارے لگی سٹریٹ لائٹس کی تحفظ کے لیے بار لگانا نہ صرف انتیائی عجیب ہے بلکہ ذہنی پسماندگی کے ساتھ ساتھ آلت جنگ میں اپنے اوش و حواظ کھو بیٹنے کے متراتف ہے گزشتہ ماہ چبیس اپریل کو کوسٹل ہائیوے کے مقام پر گوادر کے مضافاتی آبادی کے مکینوں نے احتجاجا روڈ بلوک کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں بتائے بغیر ان کی زمینوں پر گڑے کودے جا رہے ہیں اتفاق سے گڑے کودنے کا مقام بھی وہی ہے جہاں تین سال پہلے شہر میں بار لگانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اس وقت شدید عوامی ردعمل اور احتجاج کے بعد بار لگانے کا کام تو روک دیا گیا تھا مگر بار کے نکوش گوادر کے عوام کے ذہنوں سے مٹ نہ سکے گوادر کے مضافات میں آباد شہریوں کو اس قدر نفسیاتی مریض بنا دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی وہ سیکیورٹی فورسز کو گڑے کودے دیکھتے ہیں تو انہیں سی پیک کے سمرات کی بجائے خود کو غزہ کے اندر محصور ہونے کا گمان ہوتا ہے گوادر کے ترقیاتی منصوبوں کے یہاں کے شہریوں پر عجیب و غریب اثرات مرتب ہو رہے ہیں اخباری بیانات اور ٹی وی پروگراموں میں تو بتایا گیا تھا کہ سی پیک ایک عظیم منصوبہ ہے جو ون بلٹ ون روٹ کا عصہ ہے اس پروجیک میں جنوبی ایشیا کو وست ایشیا کے ساتھ جوڑنا تھا بہر بلوچ کے گرم پانیوں کو عمالیہ کے بلند پہاڑوں سے قریب تر کرنا تھا لیکن باوجود اس کے ایسے دعوان اور یقین دہانیوں کے گوادر کے شہری خود کو باڑ کے پیچھے محصور ہوتے دیکھ رہے ہیں انہیں ایسی بے بنیاد خواب آخر آتے کیوں ہیں حکومتی موقف کے مطابق باڑ کی خبریں بے بنیاد اور محض افوائیں ہیں لیکن سی پیک والے شہر کے باسی کروڑوں روپے کے اشتہارات حکومتی یقین دہانیوں اور ترقیاتی کاموں کے باوجود ایسے بے بنیاد افوائوں کو اس قدر سنجیدی کی سہل لیتے کیوں ہیں گزشتہ جنہوں ایک پی ایش ڈی کی طالبہ اپنی ریسرچ سے متعلق ادارہ ترقیات گوادر کے دفتر سے لوٹنے کے بعد کہہ رہی تھی کہ ادارہ ترقیات گوادر کے ایک افیسر نے شکایت کیا کہ مصر سے مگوائی گئی اسٹریٹ لائٹ کو گوادر کے شہری اون نہیں کرتے یعنی اپنا نہیں سمجھتے مجھے عیرت ہوئی کہ مصر سے اسٹریٹ لائٹ تک مگوائی گئی مگر ایران سے آنے والی بجلی کبھی پوری کیوں نہیں آتی گوادر کا شہری اسٹریٹ لائٹ کو کیسے اون کرے جبکہ ان کے گھر میں لگی لائٹ میں روشنی نہیں ہے بارڈ سے متعلق سرکاری موقف ہے کہ شہر میں کسی قسم کی کوئی بارڈ نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت صرف کیمرے نصب کیا جائیں گے اور اس پروجیکٹ پر سرکاری معلومات کے مطابق عربوں روپے خرچ کیا جائیں گے مگر کیا اس سے شہریوں کے ذہنوں سے بارڈ کے نکوش مٹ جائیں گے تین اطراف سمندر میں گرا ایک چھوٹا سا شہر دو مئینے گزرنے کے باوجود بارش کے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور عربوں روپے کے کیمرے نصب کرنے پر خرچ کیا جائیں تو گیا گوادر کے شہری ان کیمروں کو مصری سٹریٹ لائٹ کی طرح اون کریں گے بقول سرکاری موقف کے کے بارڈ کی خبریں افوا ہیں مگر یہ افوا ہیں بھی اتنا سوچنے کا موقع ضرور دیتی ہیں کہ فیزیکل بارڈ لگے یا نہ لگے مگر سرکاری اقدامات اور عوامی بیچینی کے بیٹھ ایک مضبوط قسم کی آئینی بارڈ لگ چکی ہے بارڈ کی ایک طرف سیپ سٹی ہے عربوں روپے کے عالیٰ کوالٹی کے کیمرے ہیں عالی شان امارتے ہیں اور سڑکے ہیں اور ان سڑکوں کے کنارے محصر سے منگوائی گئی اسٹریٹ لائٹس ہیں پھر ان کیمروں اسٹریٹ لائٹس کی افاظت کے لیے کوئی اور میگا سیکیورٹی پروجیکٹ بھی ہوگا لیکن بارڈ کی دوسری طرف بیچینی ہے محصور ہونے کا خوف ہے بے دخلی کا خدشہ ہے اور ایک مضبوط آئینی بارڈ ہے گوادروائیسز جعوید بلوچ